السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو آج جوہنا میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی کھیر تو چلنے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ آ جائیے کھیر بنانے کے لیے میں نے یہ کچھ میوے لیے تھے جس میں کاجو پستا بادام کشمش اور سبز الائچی چھوٹی والی اور ساتھ مکچینی ہے اور اس کے علاوہ دوستو چاول جو تھے وہ میں نے رات کو بھی گو کے رکھ دیئے تھے کیونکہ جتنا ٹائم ہم انہیں دیں گے اتنے ہی لذیذ کھیر بنے گی اور اتنی ہی جلدی چاول پک جاتا ہے تو باقی جوہنا اب صبح میں یہ کام میں سٹارٹ کر رہی ہوں تو میں نے لیا ہے فل فیٹ ملک فریش ملک لیے اور ساتھ میں کچھ دودھ کے میں نے واکس وغیرہ لیے تھے اور یہ الگ سے میں نے دیکھ جی میں بھی دودھ ڈال لیا تو تقریباً یہ دودھ میرے پاس تھا تقریباً ساڑھے چھے کلو دودھ تھا یہ اور جوہنا اس کے اندر میں نے جو باقی دبے والا دودھ تھے وہ بھی ڈال لیے اور ساتھ میں یہ الائچی بھی ڈال دی ہے جی تو الائچی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے موں سے نہیں اسے اوپن کیا میں نے ہاتھ کی مدد سے اس کو اوپن کیا اکثر لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ کوئی الائچی موں میں ڈال کے نہ کر دی تو ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ میں ایسے نہیں کرتی ہاتھ سے اسے اوپن کرتی ہوں الائچی کو تو جی الائچی بغیرہ میں نے مکس کر دی تھی اور اس کے بعد جوہنا دودھ کو اچھے سے وائل ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا پھر جب دودھ اچھے سے وائل ہو گیا تھا نا تو میں نے جو سارے رات چاول کو بھگو کے رکھا تھا ان کو جوہنا میں نے پانی دے جو رات والا تھا وہ گرا دیا اور پھر میں نے اس میں دوبارہ سے پانی ڈالا تھا اور وہ پانی بھر کے جو میں نے ڈالا تھا نا اس میں وہ پانی سمیت ہی چاول میں نے دودھ میں شامل کر دیئے تھے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو اچھے سے مکس کیا اور دھیمی آنچ میں سے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ارے نہیں نہیں پریشان نہیں ہونا آپ نے مجھے پتہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کیا اس نے اس نے تو اتنا صرف پانی ڈال دیا پانی میں کھیر بنا رہی ہے ایسا نہیں ہے دوستو یہ جو میں نے پانی اس میں ڈالا ہے اس لیے کیونکہ آپ نے دیکھا میں نے جس میں چاول ایڈ کی انہوں نے میں نے بلکل بھی گرینڈ نہیں کیا وہ چاول سمیت پانی کس بھی میں نے ڈال دیا اور اب ہم اسے نا دھمی آنچ پر پکا آ رہے ہیں تو جتنی دیر یہ پکتی رہے گی پکتی رہے گی گھاڑی ہو جائے گی اس کا جو یہ پانی سارا ایڈ کی ہے وہ سارا اس کا ڈرائے ہو جائے گا بلکہ ملک بھی ڈرائے ہو جائے گا اور اس کے بعد دوستو یہ اتنی مزی کی کھیر تیار ہوگی نا اس کا کلر بھی چینڈ ہو جائے گا اس ٹیپ پہ نا دوستو آپ نے وقفے وقفے سے چمچ چلانا ہے کیونکہ چاول نیچے بیٹھنے نیچ آئی ہیں وہ یہ نا کہ وہ نیچے بیٹھ جائیں اور لگ جائیں اور اگر ایک دفعہ کھی لگ جائے نا تو بہت بری سمیل آتی ہے جو کہ جانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے میرے لحاظ تو تقریبا ناممکن بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک الگ سی مہک آتی رہتی ہے اب دیکھیں یہاں پہ میرا جو چمچ لانے کا انداز وہ کیسے ہے کہ ایسے آگے پیچھے اس کے بعد پھر ہم اسے راؤنڈ راؤن تاکہ یہ نیچے بھی نہیں لگے اور سائڈوں سے بھی نہیں لگے میں اس میں شامل کروں گی ایک پیالی سوکا دودھ تھوڑا سا پانی اور کاجو پستا کو میں نے اچھے سے گرینڈ کر کے پیس لیا تھا اب میں اس میں یہ شامل کر دوں گی کچھ لوگوں کو نا ڈرائی فروٹ کھانے میں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا وہ دانتوں میں انہیں عجیب سا فیل ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس میں مکس کر دیں گے اور پھر ہم نے اس میں چمچ چلاتے جانا ہے چلاتے جاؤ چلاتے جاؤ اور چلاتے جاؤ تو دوستو یہ دیکھیں جی کھیر ماشاءاللہ سے یہاں پہ گھاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا میں نے پھر اس میں شامل کر دی ہے چینی چینی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور مزید گھاڑا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اب جو ہے نا میں اس میں ڈالوں گی کشمش لیکن کشمش کو یاد رکھیں کہ کشمش کو یوز کرنے سے پہلے اچھے سے واش کرنے اس طرح مسل مسل کے کیونکہ اس کے اندر ریت ہوتی ہے ساری مٹی ہوتی ہے تو جب کھیر اچھے سے پکر گاڑا ہو جائے گا نا تو آپ نے لاسٹ میں پھر اس کے اندر یہ کشمش شامل کر دینی ہے کشمش شامل کرنے کے بعد پانچ منٹ پکائیں اور فلیم کو آف کر لیں تو ہماری مزیدار سی کھیر یہاں پہ تیار ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر ڈرائی فروٹ ڈال دیتی ہوں بادام پستہ اور ساتھ میں ڈالیں گے کاجو تو پہلے میں نے بادام ڈالا اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا اپنا من پسند پستہ تو پستہ ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو کریں گے اچھے سے مکس اور پھر یہ آگئے میرے موسٹ فیورٹ کاجو کیونکہ اس کے بغیر تو مجھے کھیر گاجر کا حلوہ کوئی بھی حلوہ مزے کا نہیں لگتا تو میں نے سارے میواجات اس میں شامل کر کے اچھے سے مکس کر لیا اچھا آپ سوچ رہوں گے میں نے گری تو ڈالی نہیں بھئی مجھے پسند نہیں ہے سو میں آوائٹ کرتی ہوں اب اس مزے دار سے کھیر کو ہم تھال میں نکال لیں گے یہ تھال میں نے سپیشل لیا ہوا اپنے نئی کاموں کے لیے اس میں میں اکثر مندی یا چرگا ورہ بنا ہوں تو اسی سجاوٹ اچھے سے کرتی ہوں اور کھیر گرہ ڈالنے کے لیے سجانے کے لیے تو یہ میری فیورٹ تھال ہے میں نے سپیشل لی اس لیے اب ہم اس مزے دار سے کھیر کو سجا لیتے ہیں دلہن کے جوڑے کی طرح جیسے دلہن کے لہنگے پہ چاروں طرف سلمی ستارہ دبکہ موٹی کا استعمال کیا جاتا ہے میں نے یہاں استعمال کیا بادام کا پھر اس کی پتی بنانے کے لیے موٹی کا استعمال کرتے ہیں تو میں نے یہاں استعمال کیا پستا کا اور پھر دلہن کے لہنگے پہ لگایا جاتا ہے ڈائمنڈ نیک اور میں نے یہاں پر پھر کھیر میں استعمال کیا کاجو تو تمام چیزوں سے میں نے اس مزے دار سی کھیر کو سجا لیا تو یہ خوبصورت سی کھیر سچ دھچ کر تیار ہو چکی ہے جس کا ٹیسٹ بھی کیا لا جواب ہے اور خوشبو نے تو گھر مہکا دیا ہے اور پھر دوستو ہم نے اس کے اوپر کچھ پھول بھی بنانے ہیں کیونکہ دلہن کے جوڑے پر بھی کچھ پھول بوٹے نمائی نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اب میں نے یہاں پر کاجو کا پھر استعمال کرنا ہے اور کاجو کا استعمال کر کر میں نے درمیان میں یہ پھول بنا لیا تو مزے دار سی کھیر پک کر سج دھچ کر تیار ہو چکی ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی آئی ہوپ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمیٹس کریں شیئر کریں اور چینل شاہ جی کی چند پھلنی ہوا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گی نیو ویڈیو کے ساتھ نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ